پچھلی پروفٹ اکنومک کلاس میں ہم نے ڈسکس کی تھی جی ڈی پی کہ کس طرح جی ڈی پی کسی بھی ملکی معیشت کی سالانہ پیداوار کو مابتا ہے لیکن دراصل کوئی بھی ملک تو اس کے لوگ ہوتے ہیں اور کیا جی ڈی پی کا یہ سٹریٹسٹک لوگوں کی خوشحالی کی اکاسی کرتا ہے؟ چلیں ہم یہاں مثال لے لیتے ہیں نیوزی لینڈ کی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جی ڈی پی نیوزی لینڈ کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے اور انڈیا کی جی ڈی پی تو نیوزی لینڈ کی جی ڈی پی کے مقابلے میں دس گناہ سے بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی پاکستان اور انڈیا میں نیوزی لینڈ کے ہائے کمیشنز کے باہر لوگوں کی لمبی کتاریں امیگریشن کے لیے موجود ہوتی ہیں لیکن اس کا اولٹ نہیں ہوتا لوگ نیوزی لینڈ سے انڈیا اور پاکستان میں بہتر معاشی مستقبل کے لیے نہیں آنا چاہتے ماس سوائے چند لوگوں کے وہ بھی سال میں چند ہفتوں کے لیے شہزادہ لگا ہے برینڈن میکلم لاہور کلندر زندہ آباد اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا جی ڈی پی پر کیپٹا کا کونسپ آئیے دیکھتے ہیں جی ڈی پی پر کیپٹا پر کیپٹا پر کا مطلب فی کیپٹا کا مطلب سر یعنی کہ فی کا سالانہ آستن پیداوار اور اس کو ماپنا انتہائی آسان ہے اس کے لیے جو فارمولہ یوز کیا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ کسی بھی ملک کی جی ڈی پی کو اس کی پاپولیشن سے ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور اس فارمولے کے تحت پاکستان کی جی ڈی پی پر کیپٹا تقریباً بارہ سو ڈالرز انڈیا کی جی ڈی پی پر کیپٹا تقریباً انیس سو ڈالرز اور اب دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ نیوزی لینڈ کی جی ڈی پی پر کیپٹا تقریباً اکتالیس ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور تینوں کی ہویا جی ڈی پی پر کیپٹا کی اس فگر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کون اپنی امیگریشن کہاں کروانا چاہتا ہے اب اگر آپ بھی میری طرح شائرانہ طبیعت کے مالک ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے لیکن پیسہ بہت ساری چیزوں میں فرق ضرور ڈال دیتا ہے مثال کے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی کے اس چارٹ کو یعنی کہ آستن کن کن ممالک میں لوگ کتنی کتنی لمبی عمر جی پاتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جی ڈی پی پر کیپٹا اور ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی کے درمیان ایک صاف سترا سیدھا سادھا کوریلیشن پایا جاتا ہے یعنی کہ جس ملک کے اندر جی ڈی پی پر کیپٹا بڑھتی جائے گی وہاں پر لائف ایکسپیکٹنسی بھی بڑھتی جائے گی بات صرف لائف ایکسپیکٹنسی کی نہیں بلکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں یومین ڈیولپمنٹ انڈیکس اور بریکٹ میں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یومین ڈیولپمنٹ انڈیکس جو کہ دنیا میں اس وقت ایک مقبول ترین طریقہ کار ہے لوگوں کی ویل بینگ کو ماپنے کے لیے اس کے خالق اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے اپنے ڈاکٹر محبوب الحق ہیں چونکہ مرنے کے بعد نوبل پرائز نہیں ملتا اس لیے اگر ڈاکٹر صاحب کچھ حرصہ کیونکہ ہمارے ہاں اپنے ہی نوبلی نامیافتہ لوگوں کی قدر کرنے کی کوئی اچھی روایت نہیں اور یہاں پہ بھی آپ ایک پوزیٹیو کو ریلیشن دیکھتے ہیں جی ڈی پی پر کیپٹا اور یومین ڈیولپمنٹ انڈیکس کے درمیان بدقسمتی سے بات ایک نامکس کی ہو رہی ہے اور ہر سوال کا جواب میرے بھائی اتنا آسان نہیں ہوتا جی ڈی پی پر کیپٹا میں بھی بہت سے مسائل ہیں کسی بھی چیز کی آست یا ایوریج کو جاننے کے لیے مین میڈین اور مار جیسے طریقے کار استعمال کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے البتہ جی ڈی پی پر کیپٹا مین کی ایک مثال ہے مین کا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹریم ویلیوز اسے بہت متاثر کرتی ہیں فار ایکزمپل ہم لاہور کے ایک ایسے علاقے کو دیکھیں جہاں لوگ معاشی طور پر بہت پسمندگی کا شکار ہیں اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم مثال لے لیتے ہیں جنجال پورے جیسے علاقے کی اگر جنجال پورے جیسے علاقے میں سیٹ عابد جیسی شخصیت جا کر رہنا شروع کر دے تو اس علاقے کی مین انکم تو بہت بڑھ جائے گی لیکن لوگ وہاں پر سارے کے سارے خوشحال نہیں ہوں گے اب اگر آپ اسی مسئلے کو ملکی سطح کے اوپر لے کر چلے جائیں تو یہ جاننا بہت آسان ہو جائے گا کہ جی ڈی پی پر کیپٹا بھی اکثر دگا دے جاتی ہے چلیں یہاں پر آپ کو ایک اور حقیقی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہو نائجیریہ کی اگر آپ جی ڈی پی پر کیپٹا دیکھیں تو وہ پاکستان کی جی ڈی پی پر کیپٹا سے زیادہ ہے لیکن نائجیریہ میں غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والی عبادی کا تناسب پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والی عبادی کے تناسب سے زیادہ ہے جس کی ایک بڑی وجہ نائجیریہ کی ایلیٹ میں ویلت کی کانسنٹریشن ہے ویسے تو پاکستان کی ایلیٹ میں بھی ویلت کی کانسنٹریشن ہے لیکن نائجیریہ کی ایلیٹ میں یہ کہیں زیادہ ہے اب اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا حل ہے جینی کو ایفیشنٹ یہاں ایک اور بریکٹ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جینی کو ایفیشنٹ کے خالق بھی اتفاق سے پاکستان کے ہی ایک ایک ایفیشنٹ تھے جن کا نام ریاض احمد جینی تھا اور ان کا تعلق زلہ خوشاب سے تھا بھائی اتنی بھی لٹنی مچی ہوئی یہ کوئی پاکستانی نہیں تھے بلکہ ایٹیلین ایفیشنٹ تھے جنہوں نے جینی کو ایفیشنٹ کو تخلیق کیا تھا جینی کو ایفیشنٹ ایک ایسا شماریاتی ٹول ہے جو کسی بھی معیشت میں ادم مساوات یا ادم برابری کو مابتہ ہے اس کی ویلیوز زیرو سے ایک کے درمیان ہوتی ہیں جتنا جینی کو ایفیشنٹ کم ہوگا اتنی معیشت میں برابری کی صورتحال بہتر ہوگی جتنا جینی کو ایفیشنٹ زیادہ ہوگا اتنی معیشت میں برابری کی صورتحال بتر ہوگی کیوں بھائی کچھ سمجھ آئی یا پھر پچھلی بھی گئی موسیقی